بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بیولوجی چپٹر نمبر سیونٹین کے اندر آج ہم آئیلیٹس آف لینگرہنز کے بارے میں پڑھیں گے آئیلیٹس آف لینگرہنز جسے آپ کہہ سکتے ہو انڈوکرائن فنکشن آف پینکریاز تو آپ بھی سوچ رہیں گے کہ سار نے اتنی بڑی ڈائیگرام دکھا کے ڈرا دیا لیکن یہ ضروری ہے وجہ کیا ہے کہ اکثر لوگ اس کی پوزیشن سمجھنے میں مار کھایا جاتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی تو اگر ہم بارڈی کے اندر دیکھیں تو جو پینکریاز ہوتا ہے اس ٹومک کی بیک سائٹ پہ ہوتا ہے اس ٹومک نے ان سے کور کیا ہوتا ہے اور اس طرف لیور ہوتا ہے بڑا سارا لیور جو کہ جیگر کہلاتا ہے لیور ہوتا ہے اور ادھر پینکریاز ہے اور ادھر گال بلیڈر ہوتا ہے اس میں سے ٹیکنک کر رہی ہوتا ہے پینکریاز البتہ ان سائٹ اور بارڈی کے اندر نظر نہیں آتا بیک سائٹ پہ ہوتا ہے اگر ہم پینکریاز کو لائدہ کر کے دیکھیں تو یہ پینکریاز ہے جو کہ پینکریاز جوس بناتا ہے جو ڈائیسٹیو سیڈیشن کے اندر ہیلپ کرتا ہے اور یہ نیچے اس کے ڈیوڈینم ہے ٹیک ہے ایک سائٹ پہ یہ بائل سے آ رہی ہے اور اس کی ایک ہپیٹو پینکریاز ڈکٹ ہے ٹیک ہے ہپیٹو پینکریاز جو کہ بائل کو بھی ریسیو کرتی ہے اور پینکریاز جوس کو بھی اور یہ پھر اس کا اوپننگ ہے کہلیں ڈیوڈینم کے اندر نا سو یہ اناٹمی ہے جہاں پہ پینکریاز لائک کر رہا ہوتا ہے نہیں جہاں پہ پینکریاز موجود ہوتا پینکریاز اس طرح ایک لیف لائک سٹکچر کہلیں بڑا ہے اچھا پینکریاز کے اندر جب ہم سیلز کے اندر جاتے ہیں تو اس میں کچھ سیلز ہوتے ہیں اپتھیلل سیلز جو کہ پینکریارک جوس بناتے ہیں جو ڈائیجیشن کے اندر ہلپ کرتا ہے اس میں انزائمز ہوتے ہیں جو ڈائیجیشن میں ہلپ کرتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ جو چیز فوکس کریں گے وہ آئیلٹس آف لینکر ہینز ہیں آئیلٹس کسے کہتے ہیں آئیلٹس بیسیکلی جزیرہ کو کہتے ہیں صحیح ہے جزیرہ ٹھیک ہے کہ سمندر کے اندر چھوٹا سا خوشکی کا حصہ ہوتا ہے آپ آئیلٹس کہتے ہیں تو اسی طرح جو یہ پینکریاز ہے اس کے اندر کافی زیادہ سیلز ہوتے ہیں تو اس میں کہیں کہیں ایسے سیلز موجود ہوتے ہیں جو اس میں الفا بیٹا اور ڈائیلٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ انسلین پروڈکشن میں ہلپ کرتے ہیں انسلین بھی بنتے ہیں مطلب اس میں جو الفا سیلز ہیں یہ گلوکا گون بناتے ہیں اور جو بیٹا سیلز ہیں یہ انسلین بناتے ہیں بیسیکلی تو ہمارا بیسیک ٹارگٹ یہ ہی ہے گلوکا گون ہیں انسلین کی پروڈکشن الفا سیلز کیا بنا رہے ہیں گلوکا گون اور جو بیٹا سیلز ہیں وہ انسلین بنا رہے ہیں اور یہ کہاں پہ پہ جا رہے ہیں پینکریاز کے اندر آئیلٹس مال جزیرے ہوتے ہیں چھوٹا چھوٹا ہے کافی زیادہ سیلز کے اندر کہیں دور دور آپ کو اس طرح کی آئیلٹس ملیں گے لینگر ہینڈ سائنٹس تھا جس نے سے ڈسکور گئے تھا تو آئیلٹس آف لینگر ہینڈ کے نام سے سے جانا جاتا ہے یعنی ہمیں پاس ایک انسلین آ رہا ہے اور ایک گلوکا گون اور یہ دونوں پروٹین ہی نیچر ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہارمونز کی کیٹیگری کے اندر یہ دونوں پروٹین ہیں اب ہم سٹیٹ کرتے ہیں انسلین کے بارے میں سب سے پہلے ٹھیک ہے جو کہ بیٹا سیلز بنا رہے تھے بیٹا سیلز پروڈیوز انسلین تو انسلین بسیکلی ایک پروٹین ہے پروٹین ہے اور کنٹرول شگر لیول ٹھیک ہے کنٹرول شگر لیول لیول وید گلوکا گون ٹھیک ہے اس کے دوسری سائیڈ پہ گلوکا گون ہوتا ہے یعنی یہ انٹا گونیسٹک ٹو گلوکا گون ہے انٹا گونیسٹک ٹو گلوکا گون جس طرح اگر یاد ہو آپ کو ہم سپورٹ اور مومنٹ میں پڑھتے ہیں کہ مسلز کچھ کنٹرکٹ کرتے ہیں تو اس کے اپوسٹ ایک انٹا گونیسٹک مسلز جو ریلیکس کرتا ہے جس طرح بائسپ اور ٹرائسپ ہیں اسی طرح یہ انسلین اور گلوکا گون ہے اگر ایک گلوکا گون کو کم کرتا ہے انسلین بسیکلی لوورز شگر لیول کو کم کرتا ہے جو گلوکا گون کے کرے گا وہ شگر لیول کو بڑھائے گا انسلین لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بسیکلی ایچ سیل آلموسٹ ایچ سیل آف باڈی اس ریسپٹرز فار انسلین ٹھیک ہے باڈی کے ہر سیل کے پاس تقریباً ریسپٹرز ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کو شگر کی یا گلوکاوز کہلیں شگر یا پھر دوسرے لذہوں میں اسے آپ گلوکاوز کہلیں گلوکاوز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہر سیل کے اندر انسلین کے ریسپٹرز موجود ہوں گے انسلین کرتا ہے کہہ کے بسیکلی ایٹ فانکشنز اگر ہم بات کریں تو ایٹ لورز 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 تا بلاڈ گلوکاوز لیول 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 ٹھیک ہے بائی کس طرح کرے گا ایک تو ہوتا ہے گلائکوجن سینسز کہ گلائکوجن سینسز کو کوپر موڈ کرتا ہے ٹھیک ہے کہ جو گلوکاوز ہے وہ پولیمر کی شکل کا گلائکوجن بناتا جاتا ہے ٹھیک اس کے علاوہ ٹھیک ہے یہ سٹور کرے گا سٹور یا ٹرانسپورٹ دوسرے لفظوں میں آپ کو کہ ٹرانسپورٹ گلوکاوز گلوکاوز انٹو دا سیلز یعنی سیلز کے اندر گلوکاوز کو دھکے لے گا ٹھیک ہے موسلی جو انسلین ہے وہ کب ریلیز ہوتا ہے جب بلڈ میں گلوکاوز لیول بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی خون میں شگر کی مقدار جب زیادہ ہو جاتی ہے اس ٹرم انسلین ریلیز ہونا شروع ہوتی ہے اور پھر انسلین جب ریلیز ہوگی تو اس نے کہ کرنا ہے بلڈ گلوکاوز لیول کو کم کرنا ہے تو وہ کس طرح کرے گی ایک تو گلوکاوز کو گلوکاوز کی شکل میں بنوانا شروع کر دے گی دوسرا اس سے سیل کے اندر ٹرانسپورٹ کرے گی سیل میبرین سے جو گلوکاوز اسے اندر کی طرف لے کے جائے گی جیسے ہم کہیں گے فیسلیٹیڈ ڈیفیئن دوسرے لفظوں میں سے ہم کہیں گے فیسلیٹیڈ ڈیفیئن کرواتی ہے صحیح تو اس کے یہ ہی مین فنکشن ہے لیکن انسلین کی کمی کے وجہ سے جو ڈیزیز ہے وہ بہت کامن ہے آپ جانتے ہوں گے اس سے ہم ڈیابٹیز ملائٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر ہم کہیں کہ ان انڈر پروڈکشن آف انسلین انڈر پروڈیس ہوگی کم پروڈکشن ہوگی اس کی تو جو ڈیزیز ہوگی اس سے ہم کہتے ہیں ڈیابٹیز 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 ملائٹس انڈر پروڈکشن ملائٹس ہوگا کیا انڈر پروڈکشن انڈر پروڈکشن انڈر پروڈکشن انڈر پروڈکشن کیا ہوگی اس میں لو ہوگی اور پروڈکشن آف انڈر پروڈکشن لو ہوگی اس کے ریزیلت کے اندر گلوکوز لیول جو ان سے ہے وہ انڈر پروڈکشن کر دے گا خاص تو پھر کھانے کے فوراں باہر ٹھیک ہے جو ہی آپ کچھ چیز ایٹ کرتے ہو فارزمپل ایٹ سامتھنگ تو وہ ڈیجیسٹ ہوگی ڈیجیسٹ ہونے کے بعد وہ کس میں کروڈکشن ہوگی گلوکوز کی شکل میں اس کی ابزورپشن ہوگی ٹھیک ہے گلوکوز کی ابزورپشن کے بعد گلوکوز لیول بلڈ کے اندر انکریز کر جائے گا ٹھیک ہے اور اگر بلڈ گلوکوز لیول انکریز کرتا ہے تو اس کے ویسے بارڈی کے بہت سے آرگن ڈسٹرب ہوں گے بہت سے فنکشن ڈسٹرب ہوں گے صحیح تو ایسی کنڈیشن کے اندر بارڈی کو کیا چاہیے ہوتی ہے انسلین یعنی گلوکوز لیول اگر ہائی ہو رہا ہے تو اس ٹیم بارڈی کہلیں کہ یہ پازٹیف فیڈبیک دیتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ پروڈکشن آف انسلین کرے ٹھیک ہے انسلین کی پروڈکشن کرے اگر کسی وجہ سے انسلین کی پروڈکشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے ریزنز کیا ہوتی ہے اب یہ ہم پڑھتے ہیں تو ریزیل نہیں کہو کہ گلوکوز لیول جو بارڈی کے اندر انکریز کرنا شروع کر دے گا جو کہ ڈیمیجنگ ہوگا آپ کے اگر گلوکوز لیول زیادہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا اس کی بات کرتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے تو ایک کہ یہ ڈیمیجنگ ہوگا فار نروس سسٹم نروس سسٹم کے لئے یہ ڈیمیجنگ ہوگا کیونکہ یہ ڈیسٹرائی کرتا ہے یا کل کرتا ہے نروس سسٹم کو ٹھیک ہے نیورانز کے لئے کہلیں ڈیمیجنگ ہوگا اس کے علاوہ یورین کے اندر پلڈ آئے گا یورین کے اندر پلڈ نہیں گلوکوز یورین کنٹین ہائی اماؤنٹ آف گلوکوز جسے گلوکوز یوریا بھی کہتے ہیں صحیح اس کے علاوہ اگر کہیں پہ زخم ہوتا ہے جسم میں تو اس کی ہیلنگ بہت لیٹ ہوگی جسے ہم کہیں گے پور وانڈ ہیلنگ ٹھیک ہے کیونکہ جب زخم ہوتا ہے تو وہاں پہ بلڈ میں گلوکوز زیادہ ہے تو وہاں پہ انفیکشن ہو جاتا ہے انفیکشن دیو ٹو انکریز اماؤنٹ آف شگر انکریز اماؤنٹ آف شگر یعنی جہاں پہ شگر زیادہ ہے وہاں پہ بیکٹیریا کا رہنا آسان ہو جاتا ہے وہاں پہ انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ وانڈ ہیلنگ نہیں ہو پا تھی اس لئے جو شگر کی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے زخم کافی عرصے تک چلتے ہیں سو یہ ان اقسانات تھے اوور پروڈیکشن کے جسے ہم ہم کہہ لیں کہ ہائپر گلائسیمیا بھی کہتے ہیں گلوکوز لیول جب زیادہ ہوتا ہے اسے ہم دوسرا لفظ میں کیا کہتے ہیں ہائپر گلائسیمیا اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اوور پروڈیکشن آف انسلین اگر انسلین زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کیس میں زیادہ بات ہے اس سے الٹا ہونا شروع ہو جائے گا بلڈ میں گلوکوز لیول کم ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں مطلب اوور پروڈیکشن آف انسلین اس کیس میں کیا ہوگا ہائپو گلائسیمیا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ نہیں جس سے دوسرے لفظ میں ہم کیا کہیں گے کہ شگر لیول ڈیکریزز اور یہ زیادہ خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے کیونکہ اگر شگر لیول کم ہو جائے گا تو پورا جو انرجی انرجی ہے وہ ختم ہو جائے گی انرجی شٹ ڈاؤن کہہ لیں قسم کا شٹ ڈاؤن تو جو میٹابولزم ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا کہ اگر ہائپو گلائسیمیا ہوتا ہے پیشنٹ کی شگر بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے تو اس کے پاس انرجی شٹ ڈاؤن ہوگی انرجی شٹ ڈاؤن ہوگی تو میٹابولزم سٹاپ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے ڈیبینڈ کرتا ہے کتنی سویر قسم کا ہائپو گلائسیمیا ہے کہ اس کی شگر لیول کتنا کم ہو رہی ہے تو یہ اوور پروڈکشن آف انسلین کے اندر یہ ہو سکتا ہے اچھا اچھا کازیز کا ہے مطلب اوور پروڈکشن کس کیس میں ہو سکتا ہے فارجمپل ٹیومر آف بیٹا سلس ٹھیک ہے اگر بیٹا سلس کی ٹیومر بن جاتا ہے ٹھیک ہے کہ بیٹا سلس کا ٹیومر ہوگا جائے پاس بیٹا سلس ڈوائیڈ ہونا شروع کر دیں گے اور ان کی اس کے وجہ سے انسلین کی بننا بھی زیادہ ہو جائے گا اچھا اس کی کازیز کیا ہے کہ جب انسلین نہ بنے ایک تو جنیٹک کازیز ہیں ٹھیک ہے کہ اکثر پیشنز کے اندر آپ نے سنا گا شوگر کی بیماری رن کرتی ہے اکثر فیملیز کے اندر ٹھیک ہے اور دوسرا بازکت آٹو ایمیون ڈیزیز ہوتی ہے جس کے اندر بیٹا سلس ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں کازیز میں اگر ہم دیکھیں ایک تو جنیٹک ہے جنیٹکلی رن تھرھو فیملیز کے فیملیز کے اندر رن کرتے ہیں دوسرا جس طرح نیچے ٹیومر تھا اس طرح یہاں پہ کیا ہوگا کوئی آٹو ایمیون ڈیزیز ہو ایمیون ڈیزیز آف بیٹا سلس ٹھیک ہے یعنی اس کا کیا ملدب ہے کہ جو انٹی باڈیز ہیں ڈسٹرائی بیٹا سلس کے انٹی باڈیز بیٹا سلس کو ڈسٹرائی کر دیں گے یہ آٹو ایمیون ڈیزیز کی وجہ سے بھی کہلیں کہ جو انسلین پروڈکشن ہے وہ ڈسٹرگ ہو سکتی ہے اب ہم آتے ہیں انسلین کے جو اپوزٹ کام کرتا ہے جسے ہم نے کیا کہا تھا گلوکاگون تو انہی دونوں کا فنکشن انٹاگونیسٹک ہے تو اگر انسلین شگر لیول لوگ کر رہی تھی تو گلوکاگون شگر لیول کو انکریز کرے گا اگر انسلین جو انسلہ ہے وہ گلیکو چین سینسز کر رہی تھی تو گلوکاگون گلیکو چینولائسز کرے گا صحیح تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آگے گلوکاگون کے بارے میں صحیح ورک انٹاگونیسٹک ٹو انسلین ٹھیک ہے کس طرح فارس ایمپل وہ اگر شگر لیول لوگ کر رہی تھی تو یہ شگر لیول انکریز کرے گا صحیح اگر وہ گلیکو جنسز کر رہی تھی تو یہ گلیکو جینولائسز کروائے گا ٹھیک ہے یعنی گلیکو جن کی توڑے گا صحیح اگر وہ شگر کو سٹور کر رہی تھی یا پوش کر رہی تھی انسائیڈ دا سیل سوری وہ انسائیڈ کر رہی تھی تو یہ کیے کرے گا پوش آؤٹسائیڈ دا سیل ٹھیک ہے جی آؤٹسائیڈ دا سیل سیل میمبرین سے جو شگر لیولوں سے باہر لے کے آئے گا ٹھیک اور یہ تو بتایا نہیں پوش کس کو کرے گا یہ سٹور سٹور تو نہیں کہیں گے سے ہم موو کہیں گے ہاں پہ ایک اور چیز جو میں غلطی کر رہا تھا سٹور نہیں کرے گا یہ بلکہ موو یا پوش شگر پوش شگر یا موو شگر شگر میں بھی گلوکوز کے مالکوز ہوتے ہیں بیسیکلی شگر یعنی بلڈ کی بات کرتا اس کا مطلب گلوکوز مالکوز ہیں اچھا گلوکاگون کی آورسکریشن انڈرسکریشن کے اندر یعنی جس نام کو پتا ہی ہے اس کے مطابق ہی ہوگا اگر آورسکریشن نہ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ میں گلوکوز لیول زیادہ ہو جائے گا اور انسلین کو زیادہ کام کرنا پڑے گا انڈرسکریشن ہے تو گلوکوز لیول کم ہو جائے گا ہائپو گلیسیمی کنڈیشن میں چلا جائے گا ویسے اس کی اپنارمالٹیز کم ہی دیکھیں گے یہ زیادہ پرابلم انسلین کے ساتھ آتا ہے پیشنٹس کے اندر جو ڈیابٹی کے پیشنٹس ہوتے ہیں صحیح لیکن پھر بھی بعض قد اگر ٹیومر ہو ایلفا سیلز کا ایلیٹس آف لینگر ہیں اس کے اندر اگر ایلفا سیلز کا ٹیومر ہوگا تو اس کے ویسے ٹیومر آف ایلفا سیلز اس کے ویسے گلوکاگون سینسز انکریز ہو جائے گا گلوکاگون لیول انکریز ہو جائے گا اور پھر کہلیں کہ شگر لیول بڑھ سکتی ہے لیکن اس کے اگرینس انسلین کام کرتی ہے سو یہ ہو گیا ہمارا آج کا ٹاپک اباؤٹ آئیلر سو لینگر ہنس یا پھر انڈوکرین فنکشن آف پینکریاز کل ہم ایڈرینل گلینٹس کے بارے میں بات کریں گے موسیقی 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 موسیقی